آل راؤنڈر عبدالرزاق نے کرکٹ میں واپسی کا اعلان کر دیا لاہور آٹھ مائی دوہزار اٹھانہ پاکستان کے سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق نے پانچ سال بعد کرکٹ میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق قائدازم ٹروپی میں پی ٹی وی کی جانب سے ایکشن میں دکھائیں دیں گے اور عبدالرزاق کا پاکستان ٹیلی ویجن کی ٹیم سے معاہدہ بھی ہو گیا ہے انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے چوتے ایڈیشن کو بھی اپنا حدب بنا لیا ہے سابق آل راؤنڈر نے آخری انٹرنیشنل میچ پانچ سال قبل کھیلاتا عبدالرزاق نے کہا ہے کہ انہیں سابق بلے باز محمد وسیم نے کرکٹ میں واپسی کے لیے رضا ماند کیا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے مزید بھی کھیل سکتے ہیں اور وہ اپنے پریکٹس بھی جارے رکیے ہوئے ہیں عبدالرزاق نے پاکستان کی جانب سے آخری ٹیٹس میچ دسمبر دوہزار چھے آخری ونڈے انٹرنیشنل نومبر دوہزار گیارہ اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ نومبر دوہزار تیرہ میں کھیلاتا اور انہوں نے بازابتہ طور پر کبھی بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا ہے تو اگر عبدالرزاق پاکستان کی ٹیم میں آگئے اور انہوں نے کافی اچھی پرپرومنس دی آئین پیوچر میں تو اس سے اس بات کی بھی گیارنٹی ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی کپتانی پر بھی نظریں جمائیں گے بلہ حال تو پاکستان کے کپتان سرپراز احمد کافی اچھا مزائرہ کر رہے ہیں لیکن اگر سرپراز احمد تھوڑے سے بھی غلطی کرتے ہیں پیوچر میں تو عبدالرزاق کپتانی کا جگہ ان سے لے سکتے ہیں کیونکہ فی الحال پاکستان کی ٹیم میں ایسا کوئی بھی بلے باز نہیں ہے جو کپتانی کے لائق سمجھے جائے شعب ملک نے بھی کپتانی کی ہوئے ہیں اور محمد عفیز نے بھی کی ہوئے ہیں لیکن پاکستان کرکٹی میں ان سے کوئی بھی اچھی کارگردگی نہیں دیکھی ہے تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کپتان کس کو ہونا چاہیے اسی سرپراز احمد کو ہونا چاہیے یا کسی اور پلیئر کو ہونا چاہیے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا اپنی فیس بک پر اپنے ویڈس ایپ پر اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور ہمارے چینل پر اگر آپ پہلے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہماری ہر تین یا نوالی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں دوستو میں ملتا ہوا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور اللہ حافظ